تو چلو پیارے بچے اس والے سوال کو دیکھو کہ یہ بیسیک کوشن ہے یہ کہتا ہے کہ چارج پارٹیکل کیو موبنگ انہیں سرکل اور ریڈیس ہے یہاں پر ایک سرکل ہے اس سرکل کی جو ریڈیس ہے وہ آر دیا ہوا ہے اور اس میں ایک چارج پارٹیکل کیو موب کر رہا ہے تو اگر یہ چارج پارٹیکل کیو موب کر رہا ہے یہاں پر تو اس کی موشن کی وجہ سے مگنیٹک مومنٹ کتنا ایسوسییٹیڈ ہوگا دھیان دگنا یہ مرڈرن فیسیکس میں بھی کام آئے گا کافی جگہیں کوشن کام آئے گا تمہیں کہ کوئی اگر الیکٹران چکا لگا تھا آر بیٹ میں تو کتنا کرنٹ پیدا ہوگا اس کو ہم نکالیں گے پہلے مگنیٹک مومنٹ میو کیا ہوتا اگر کوئی چارج پارٹیکل تو نمبر اپ ٹرنز این آئی اے ہوتا نمبر اپ ٹرنز این ہے تو یہاں سے آئی اے کرنٹ تو کرنٹ ایس ایکرل ٹو ہوتا ہے چارج اپن ٹائم ٹی تو چار ایک سائکل میں ٹائم ویٹ ٹی ہوا اور یہاں سے آئی ایس اکرل ٹو فریقینسی ہوتا ہے اور فرقینسی ایس اکرل ٹو ٹ فریقینسی ہوتا ہے omega کے ٹم میں تو omega upon 2 pi یہاں سے frequency آ جائے گی تو یہاں سے current کی value ڈال دو q multiplied by frequency area تو یہاں سے q اور frequency کی value آ جائے گی omega upon 2 pi اور area اب تم جانتے ہو کہ circular motion ہے اور b is equal to r omega تو یہاں سے omega is equal to b upon r رکھ دو تو یہاں سے q upon 2 pi اور omega is equal to b upon r اور area of circle pi r square تو یہ pi is pi کو ایک r نے ایک r کو تو finally یہاں جائے گا q b r upon q b r upon 2 is the final solution تو q b r upon 2 is the final solution d option اپنا match کر جاتا ہے thank you